نصبت مصطفی بھی عجب چیز ہے نصبت مصطفی بھی عجب چیز ہے جس کو نصبت نہیں اس کو الفت نہیں فرمایا ہے خود خدا نے یہ قرآن میں میرے محبوب جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں میرے محترم عزیزو دوستو بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب امام الانبیاء احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کمالات سے نوازا تھا کہ دنیا کا ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنا سکتا ہے کوئی عالم ہے یا جاہل امیر ہے یا غریب حاکم ہے یا محکوم مشرق میں رہنے والا ہے یا مغرب میں رہنے والا وقت کا بہت بڑا انجینئر ہے ڈاکٹر ہے جرنیل ہے یا بہت بڑا جج ہے یا وکیل ہے یا کوئی وعید ہے یا مجاہد ہے ہر ایک کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر عصوہ اور طریقہ موجود ہے جو چاہے اپنے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ٹٹول کر اپنے لئے سیدھے رہ پر چلنا نکال سکتا ہے میرے مہترم عزیزوں ذرا غور فرمائے سیدن ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اللہ کا قرآن کہتا ہے ربنا و بعصفیہم رسولہ تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے بطور مزدوری کے دعا کی کہ یا اللہ میں نے یہ بیت اللہ تیرا گھر تو بنا دیا ہے اب اس کو آباد کرنے والا آپ بھیج دیجئے میں نے مدرسہ بنا دیا ہے آپ پڑھانے والا بھیج دیجئے چنانچہ میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مستاق بن کر تشریف لیں ذرا توجہ فرمائے میرے دوستوں کہ جو گھر بن رہا ہے اس کا نام ہے بیت اللہ جو بنانے والا ہے وہ ہے خلیل اللہ جو اس کے ساتھ معابنت کر رہا ہے تعاون کر رہا ہے جس کا گھر بن رہا ہے اس کا نام ہے اللہ اور جس کو اس گھر کو آباد کرنے کے لیے آنا ہے اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل میں نے آپ ادرات کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو پر تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی کہ اللہ کے رسول دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج گئے ہیں محبت اور شکت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لگی ہوئی تھی اب ظاہرہ میرے دوستوں کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے ہیں تو بدلے میں امت کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کرنی چاہیے اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق قیاء کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے صحابہ اکرام اور کیسے عاشق تھے ابن حضر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے بطور دل لگی کہ کہا کہ مجھے تین چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں ایک خوشبو مجھے بہت زیادہ پسند ہے دوسرا نیک بیوی مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور تیسرا یہ کہ میری آنکھوں کی تھنڈک نماز کے اندر ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک عرصے میں اپنے دل میں ایک بات چھپائے بیٹھے تھے آج موقع دیکھا اور کھڑے ہوگے کہا یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو بھی تین چیزیں بہت زیادہ پسند ہے ایک تو آپ کی زیارت کرنا بہت زیادہ پسند ہے دوسرا آپ پر اپنے مال کو خرچ کرنا بہت زیادہ پسند ہے اور تیسرا ابو بکر یہ چاہتا ہے کہ ابو بکر کی بیٹی آپ کے نکاح کے اندر آج ہے میرے مہترہ مزید ہو دوستو بزرگو ایسی محبت کرنے والے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک ملتبہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر رو رہے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین حیران کہ آج اتنا زور زور سے رو رہے ہیں اور اللہ سے مانگ رہے ہیں ایک صحابی جانا نزدیک ہوئے کہ کیا مانگا جا رہا ہے تو سنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ترے محبوب نے تیرے راستے میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور میں تیرے راستے میں مال خرچ کرنا چاہتا ہوں اور تیرے محبوب کو اپنا مال دینا چاہتا ہوں لیکن میرے مولا دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے ابو بکر یہ گستاخی کر نہیں سکتا میری آپ سے یہ گزارش ہے آپ اپنے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دیجئے کہ ابو بکر کے مال کو وہ اپنا مال سمجھ کے خرچ کرنے والا بن جائے جب صحابہ اکرام نے ابو بکر کی یہ دعا رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن سے سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کرنا شروع کر دیا انعام کی عاملہ میرے دوستوں ذرا ملاحظہ فرمائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی وسیعت کر کے چلے گئے کہ میرا جنازہ روزہ رسول کے پاس لے جا کے رکھ دینا آپ اگر کبھی مدینہ منورہ جائیں اللہ تعالی ہم سب کو بار بار جانا نصیب فرما دے تو آپ مدینہ منورہ میں روزہ رسول سے زیارت کر کے نکلیں گے سامنے ہی جنت البقی ہے تو کیا وسیعت فرمائی کہ جب میری موت ہو جائے تو کفن دفن کی بعد میرا جنازہ روزہ رسول کے سامنے رکھ دینا اگر روزہ رسول سے اجازت ملے تو روزہ رسول میں دفنا دینا وانہ جنت البقی میں مجھے دفن کر دینا صحابہ اکرام نے وسیعت کی تعمل کی اور جنازہ لے جا کر جب زورہ رسول کے دروازے پر رکھا گیا روزہ رسول سے یہ آواز آئی کتابوں میں لکھا ہے مستند جو صحابہ اکرام نے سنی کہ ادخل الحبیبہ الہ الحبیب کہ ایک دوست کو دوسرے دوست کے پہلوں میں لے کر آجاؤ میرا مہترم عزیز و دوستور بذرگو سیدہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کیسی محبت فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا لیکن منافق تھا اپنا قضیہ لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق پر ہونے کی وجہ سے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا اب اس یہودی نے سوچا کہ عمر ابن خطاب جو ہے وہ ذرا منافق نے سوچا کہ عمر ابن خطاب جو ہے وہ یہودیوں سے بڑی نفرت کرتا ہے اور مسلمانوں سے بڑی محبت کرتا ہے میں اپنا قضیہ اس کے پاس لے جاؤں تو وہ میرے حق میں فیصلہ کر دے گا چنانچہ اس منافق نے جا کر جھوٹ بولنا شروع کیا اور جھوٹی داستہ نے عمر ابن خطاب کو سنائی عمر ابن خطاب فیصلہ کرنے لگئی تھے جسے تو نبی مانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے حق میں دے چکے ہیں کہا چاہ فیصلہ تیرے حق میں ہو چکا ہے کہاں میرے حق میں ہو چکا پھر بھی یہ مجھے تیرے پاس لے کر آئے کہا صبر کر ابھی عمر تیرا فیصلہ کر دیتا ہے اندر گئے اور لاکر فرمایا تلوار لاکر اس منافق کا سر قلم کر دیا کہاں جو میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ یوں کیا کرتا ہے انعام کیا ملہ میرے دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر میں نے ایک محل دیکھا محل بڑا خوبصورت اب میں جیسے ہی اندر داخل ہونے لگا تو مجھے روک دیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ جو محل ہے وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے اور کیا استعمال ملہ میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے اس محبت کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو عطا کر دیا جو آج تک عطا کیا گیا ہے اور کیا بدلہ ملا اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی میرے دوستوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو لکانہ عمر وہ عمر ابن خطاب ہوتا ایسی صفات اللہ تعالی نے ان کے اندر پیدا فرما دی تھی سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے بھی کیا کہنے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کبھی ہمارے گھر بھی اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف لے ہیں ہم بھی سکر لگاتے لیں کبھی ہمارے گھر بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ گھر میں ٹی وی چل رہا ہے حرام کی کمائی بونڈ کی کمائی پرتیوں کی کمائی رشوت کی کمائی انشورنس کی کمائی اور چراغاں کرانے کے لیے اللہ کے رسول کو بلانا ہے ہم دکان پر نیچے بیٹھ کے لوگوں کو دھوکے پہ دھوکا دے رہے جھوٹ پہ جھوٹ بولیں اوپر اتنا بڑا اسٹیکر لگا کہ اللہ کے رسول کی محبت کا اظہار نہیں کیا مزاق اڑایا ایسا ہی ایک مرتبہ عثمان بن افان نے کہا کہ یا رسول اللہ کبھی عثمان کے گھر بھی دعوت پہ تشریف لے آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے گئے چنانچہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہوتے ہی عثمان بن افان نے چہرہ انور سے نظر ہٹا کر قدموں پر نظر رکھ دی صحابہ اکرام بڑے حیران تھے کہ عثمان قدموں کو دیکھ رہا ہے اور کچھ کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عثمان کیا دیکھ رہے ہو حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جب میرے گھر آنے کی دعوت کو قبول کیا اسی وقت عثمان نے یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ کے جتنے قدم عثمان کے گھر میں پڑھیں گے عثمان اتنے ہی غلام اللہ کے نام پر آزاد کرے گا انعام کیا ملا میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں اپنی دو بیٹیاں عثمان بن افان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی اور فرمایا عثمان اگر محمد کی چار بیٹیاں چالیس بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ محمد کے نکاح میں دے دیتا اور کیا انعام ملا فرمایا عثمان اللہ تعالی جنت میں ہر آدمی کو ایک رفیق ایک دوست دے گا ہم کہتے ہیں نا میرے سب سے گہرا دوست ہے کہ اللہ تعالی جنت میں ہر آدمی کو ایک رفیق ایک دوست دے گا میرا دوست جنت میں عثمان بن افان ہوگا عثمان بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی کسی سے کم نہیں تھی میرے دوستوں سلوہ حدیبیہ کا موقع آیا آپ صلی اللہ علیٰ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان جو ہے وہ صلح لکھنے کا وقت آگیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح لکھوانے کے لئے بیٹھے عزت علی بن طالب سے فرمایا کہ علی لکھو یہ جو فیصلہ ہے یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے لکھا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کافر آت بگولہ ہو گئے کہا محمد اگر تجھے اللہ کا رسول مان لے تو جھگڑا کس بات کا ہے جھگڑا ہی تو اسی بات کا ہے ہم تجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے یہ بات چل رہی تھی کہ عزت علی بن طالب ربی اللہ تعالی عنہ نے وہ لکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں علی کو فرمایا کہ علی رسول اللہ کا نام کاٹ کے صرف لکھ دو حادا ما قدا علیہ محمد بن عبداللہ عزت علی ربی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی میرے دوستوں کو قلم چھوڑ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کا نام علی لکھ شکا ہے اب علی تو مٹھ سکتا ہے لیکن آپ کا نام کبھی نہیں مٹھ سکتا ہے انعام کیا ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی اے علی اطردہ کیا تُو اس بات پر راضی ہے کہ اَن يَكُونَ مَنْدِلُكَ أَمَامَ مَنْزِلَتِ فِي الْجَنَّةِ کہ اللہ تعالی جنت میں تیرا دھر بلکل میرے گھر کے سامنے بنا دے میرے محترم عزیز و دوستور بذرگو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سے امہات المومنیت تھی عجیب بات ہے کہ یہ ایمان لیا یا اللہ کے رسول کی نکاح میں آگئے لیکن باپ ابھی تک ایمان نہیں لیا تھا ایک مرتبہ باپ کسی کام سے مدینہ آیا بیٹی سے عجیب محبت اور انسوا کرتا ہے چنانچہ سوچا کہ بیٹی سے ملتا ہوا جاؤں جب دروازہ خلعہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو دیکھا بھلے کافر تھا اس کا استقبال کیا مرحبہ کہا اور جیسے ہی باپ اندر داخل ہونے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چارپائی پر بیچھا ہوا تھا ان کے والد اندر آئے کہ میں جا کر جرہ چارپائی پر بیٹھ جاؤں ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتی ہوئی آئیں میرے دوستوں اور وہ بستر لپیٹ کر الگ کر دیا اور برے عدب سے کہا کہ ابباجان آپ میرے باپ ہیں آپ کا عدب اپنی جگہ لیکن یہ بستر جو ہے اللہ کے رسول کا ہے میں کسی کافر اور مشرک کا اس پر بیٹھنا دوارہ نہیں کر سکتی خواہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ ہو یہ محبتیں تھی میرے دوستوں اور میرے دوستوں ایسے ایسے عاشق دنیا میں گزرے ہیں کہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں آج میرا اور آپ کا کیا حال خدا کی قسم شرم آتی ہے میں اپنے آپ کے اوپر ایک صحابی تھے حبشہ کے رہنے والے کالے تھے عجیب معاملہ ہے جو حبشہ میں رہتے ہیں ان کے بال ذرا گھنگریالے ہوا کرتے ہیں وہ صحابی کے بال بھی گھنگریالے تھے میرے نبی کے بال جو تھے وہ سی دیتے نیچے آکے گھنگریالے ہو جایا کرتے تھے اس لیے میرا نبی درمیان سے مانگ نکالا کرتا تھا وہ صحابی اکثر نہا کے بعد جب غسل کرنے کے بعد نکلتے بڑی کوشش کرتے کہ سر کی مانگ نکل جائے نکل کر نہیں دیتی تھی وہ کہتا تھا میرا لباس بھی ردوی جیسا میں نے اپنے شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر کی میں نے اپنی ساری چیزیں نبی میرے سر کے بال نبی جیسے نہیں بن رہے نہ جانے اس عاشق کے دل میں ایک دن کیا آیا غسل کر کے باہر آیا بڑی محنت کوشش کی لیکن مانگ نکل کے نہیں دے رہی تھی اس کے دل میں نہ جانے کیا آیا میرے دوستوں کہ لوہے کی ایک صلاح کو گرم کیا اور اپنی پیشانی پر رکھ کے سر کے بیچ تک اپنی پیشانی کو دعو دیا اور پورا زخمی اور لہو لہان کر دیا جب لوگوں نے دیکھا کہا یہ کیا بات ہے ارے کہا تمہیں نظر نہیں آرہا اب میری بیچ سے مانگ نکل رہی ہے وہ کہا مانگ تو نکل رہی اپنے سر کو جلا دیا ارے کہا تمہاری نظر اس زخم پر ہے یہ زخم بھی بھر جائے گا یہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی لیکن بال اور کھال کے جلنے کی وجہ سے اب یہاں بال نہیں آئیں گے اور میں جب بھی شیشہ دیکھوں گا مجھے میرا چہرے کا سر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیتا نظر آئے گا تو وہ بھی آئے گا میرے دوستوں اور ہم بھی آئیں گے جانوروں کی طرح بال کھڑے کیے ہوئے ہیں یوں بال کھڑے کیے ہوئے ہیں یوں نبی کی سنت کا مذاق اڑا ہے یہاں سے لکی کیوں وہ ایک ننگا فرمایا کہ ریسلر ایسا کرتا ہے اس لیے میں ایسے کرتا ہوں کیوں وہ کرکٹر ایسے بال لگتا ہے اس لیے میں ایسے کیوں وہ فرمایا کہ آدھے کپڑے پین کے گراؤنڈ میں جانوروں کی طرح بھاگنے والا فٹبول کھلنے والا ایک کھلاڑی ایسے کرتا ہے اس لیے میں ایسے بال کرتا ہوں میں اور آپ مسلمان بن کر آئیں گے اور اللہ کے رسول سے شفاعت کے امیدوار ہوں گے اور وہ ہماری بغل میں کھڑا ہوگا کہ یہ سر میں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر جیسا بنانے کی وجہ سے دعویٰ ہے اس دن میرے دوستوں اور بجرگوں مجھے اور آپ کو بہت زیادہ ندامت پیدا ہو جائے گی ایک صحابی تھے میدان جہاد کا فرمایا کہ بلکل میدان سرگرم تھا وہ اتنے زخمی ہو گئے کہ بلکل شہادت کے قریب پہنچ گئے اتنے میں ایک صحابی ان کے قریب سے گدرے اور دیکھا کہ بلکل فرمایا کہ موت کے آخری بلکل درجے میں ہے پوچھا بھائی کوئی حاجت ہے کوئی پانی وغیرہ دے دوں کہ ہاں حاجت تو ہے کہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرنے سے پہلے زیارت کرنا چاہتا ہوں اس صحابی نے اس کو کندے پر اٹھایا اور لے کر میدان جہاد کے اندر چکر لگانا شروع کر دیئے اب چلتے چلتے ایک جگہ نظر پڑی تو اللہ کے رسول ایک جگہ تشریف فرما تھے یوں کندے پر اٹھایا ہوا تھا ان کو نیچے رکھ کر کہا کہ بھائی آپ کے مطلوب اللہ کے رسول آپ کے بلکل سامنے ہیں ان صحابی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول میرے سامنے ہے اپنی آنکھیں کھولی اپنی آنکھوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے چھنڈا کیا دل کو شکون پہنچایا اور کلمہ پڑھ کے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی ایک کسان زمین کے اوپر فرمایا کہ جو ہے وہ اپنی زمین کو کھود رہا کھود رہا کھود رہا اتنے میں آواز آئی کان میں کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا وہیں فرمایا پاوڑا ہاتھ کے اندر اونچا رکھا تھا کہ یا باری تعالیٰ اگر تیرا نبی دنیا میں نہیں رہا اب مجھے کسی اور کو دیکھنے کی تمنا نہیں میری آنکھوں کی بینائی ختم کر دے کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا پاوڑا نیچے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی کو ختم فرما دیا ایسے محبت کے سچے عاشق تھے پھر اللہ کے رسول نے انعام بھی کیا فرمایا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکل چہرہ اترا ہوا اللہ کے رسول کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ بڑی بے چینی بڑی بے قراری طبیعت کے اندر ہے اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں یہاں جب بھی آپ کو دیکھنے کا دل کرتا ہے ہم بیوی بچے سب کچھ چھوڑ کر آتے ہیں آپ کا دیدار کرتے ہیں دل کو تسکین پہنچ جاتی ہے اللہ کے رسول جب قیامت کے دن آپ جنت میں جائیں گے آپ تو مقام محمود پہ پہنچ جائیں گے اور ہمیں جنت کا نیچلا درجہ ملے گا اگر وہاں آپ کو دیکھنا چاہیں گے تو کیسے دیکھیں گے کیسے ہم جنت میں آپ کی زیارت کریں گے اب ایک نیا سوال اللہ کے رسول کے تان میں آیا اللہ کے رسول نے گردن چھوکا دی تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہی کے اثرات آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ وہ صحابی کہیں جنہوں نے سوال کیا تھا کہا یا رسول اللہ میں نے سوال کیا تھا کہا ممارک ہو انسان دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ رکھا جائے گا تو دیکھ لیجئے میرے دوستوں کہ کس کی محبت ہمارے جلوں کے اندر ہے کہیں ایسا تو نہیں میرے دوستوں کے مال اور اولاد کی محبت ہے یا بیویوں کی فرمایا کہ لوگوں کی محبت ہے یا کسی فرمایا غیر کی محبت ہمارے دل میں ہے اور کہیں ایسا تو نہیں کہ نام سے تو ہم محمد ہی ہیں لیکن جو محمد کے سب سے بڑے دشمن ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے کارتون تک بنا دئیے انہی کی طرح شباحت بنا کر ہم قیامت کے دن کہیں کہ یا رسول اللہ ارے ہم بھی کھڑے ہیں ذرا ہماری طرف بھی نظر ہو اللہ کے رسول فرمایا جاؤ ان یہودیوں اور نصرانیوں سے جا کر اپنی مدد مانگو جن کی دنیا میں تم محبت کیا کرتے تھے لہذا میرے مہترم عزیز و دوست و بزرگو میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں اور دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کی سب سے پہلی نشانی ہے سب سے اونچی نشانی ہے اور جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں میں نہیں میرے دوستوں اللہ کا قرآن کہتا ہے کیا فرمایا کہ قل میرے محبوب ان سے کہہ دو اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں تو صیب اسی بات ہے میرے مولا نے فرمایا کہ فتبعونے میرے محبوب یہ تیری اتباع کرے جب تیری اتباع کے اندر آئیں گے تو یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا ویغفر لکن ذنوبکم اور سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کے معاف کر دے گا تو جو نبی کی اتباع میں نہیں آنا چاہتا اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے میرے مہترم عزیز میں نے پہلے کیا فرمایا کہ نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے نسبت مصطفیٰ بھی عجب چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کو الفت نہیں یعنی جو اللہ کے رسول سے نسبت نہیں رکھتا طور طریقے کو نہیں اپناتا اس کی محبت بیکار ہے جھوٹی ہے اور فرمایا کسی کام کی نہیں فرمایا ہے خدا نے یہ قرآن میں کہ میرے محبوب جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بن کر دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین